بھارتی وزیر اعظم نرندرہ موٹی کو دوزار چوبیس میں تیسری بار وزیر اعظم بنانے میں پاکستانی جرنیلوں کا بھی ہاتھ ہوگا جی ہاں ناظرین اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہے تو دوبارہ سن لیں بھارتی وزیر اعظم نرندرہ موٹی کو دوزار چوبیس میں تیسری بار وزیر اعظم بنانے میں پاکستانی جرنیلوں کا بھی ہاتھ ہوگا یہ دعویٰ یا الزام کوئی اور نہیں بھلکہ بھارتی میڈیا خود لگا رہا ہے اس زمن میں بلوامہ طرز کی سرجیکل سٹرائک کی میچ فکسنگ کا بھی امکان ہے ناظرین اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ حقیقت کم اور اشانہ زیادہ ہے تو ہم آپ کی توجہ اس خبر سے جڑی دوسری خبر کی طرف دلانا چاہیں گے کہ بھارت میں جا کر شادی رچانے والی سیما حیدر جو چار بچوں کی ماں ہے اس کی پریم کہانی پر تھوڑا سو گوھر کریں کیا ایک عام پاکستانی غریب عورت کا بھارتی عاشق سے ملنے کے لیے پہلے شارجہ پھر نپال جانا اور وہاں سے جان تھیلی پر رکھ کر بھارت میں بسنا کوئی خالا جی کا گھر ہے فرض کریں یہ روایتی پریم کہانی ہے جس میں جنلے والے شکو شبا کے کیڑے نکال رہے ہیں تو ہمارے ایک اور دلیل سنیں کہ کشیدہ پاک بھارت تعلقات کے پیش نظر دونوں اطراف سے کوئی کبوتر بھی اڑ کر ایک دوسرے کے ہاں چلا جاتا ہے تو ہر دو فریق اسے اپنے دشمن کا یقینی جاسوس گردانتے ہیں دے جائے کہ پاکستان کی شہری سیما کو والی ووڈ فلم میں اداکاری کی پیشس کر دی جائے اور اس کا آوڈیشن بھی لے لیا جائے ناظرین اگر پھر بھی آپ کے بات پلے نہیں پڑی تو کان کھول کر سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی بھارتی فلم ساز متنازعہ پاکستانی عورت کو ان حالات میں اپنی فلم میں کاسٹ کر کے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کو اپنے پیچھے کیوں لگوائے گا یہ تو آ بیل مجھے مار یا خودکش حملے جیسی صورتحال ہوگی جس میں کوئی زیہوش اور سرمایہ کار کبھی بھی نہیں پڑتا جس میں الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں ناظرین دوسری طرف بھارتی عورت انجو کا کیس بھی دیکھیں دو بچوں کی ماں پر بظاہر عشق کا بھوت ایسا چڑھا کہ وہ واگا پار کر کے لاہور آتی ہے اور باس پر راول پرنڈی تنہ تنہ پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا پاکستانی محبوب نصر اللہ اس کا استقبال کرتا ہے سیمہ اور سچن کی طرح یہ جوڑا بھی بغیر کسی رکاوٹ کے شادی بھی کر لیتا ہے جبکہ ان پر پاکستان میں توہائف کی بارش کر دی جاتی ہے ناظرین پہلے انجو اور نصر اللہ کی پاکستان کے سیاہی علاقوں میں سیر کی ویڈیو سامنے آتی ہے جو بقاعدہ ڈرون تیارے سے شاندار انداز میں فلم بند کر کے وائرل کی گئی پھر ایک کمپنی کا سی ای او اس جوڑے کو دس مرلے پلات اور پچاس ہزار روپے بطور اسلامی دیتا ہے جیسے کہ دو بچوں کی ماں بھارت سے بھاگ کر نہیں بلکہ وائل کپ جیت کر آئی ہو سونے پر سوہاگہ یہ کہ ایک اور کمپنی کے مالک نے بھی اس جوڑے کو دس مرلے کا پلات اور عمرہ پیکج کا طفح دے ڈالا وہ انہیں دیر میں گھر بنانے میں مدد اور روزمرہ اخراجات کے لیے معاملت بھی کرے گا ناظرین بھارت میں پاکستانی سیما کو شہرت کے ساتھویں آسمان پر پہنچا دینا دوسری طرف پاکستان میں بھارتی انجو پر مال و دولت کی بارش محض اتفاق نہیں ہو سکتا اور دال میں کچھ کالا ضرور ہے بلکہ پوری دال ہی کالی دکھائی دے رہی ہے ناظرین اب ہم آتے ہیں دوزار چوبیس میں بھارت میں ہونے والے عام انتخابات کی طرف جس میں نرندرہ مودی تیسری بار وزیراعظم بننے کے امیدوار ہیں پوری دنیا کو پتا ہے کہ فسادی مودی کا ووٹ بینک نفرت آگ اور خون اور لاشوں پر مبنی ہے گجرات کی وزارت آلہ ہو یا بھارتی وزارت عثمہ نرندرہ مودی اپنے ہم بطنوں کو خوشحالی تو نہیں دے سکے جس کی بنیاد پر وہ ووٹ مانگ سکے اس لیے مودی نے پورے بھارت میں نچلی ذاتوں یا اقلیتوں کے ساتھ اس دشتہ دو دہائیوں سے نفرت کا بزار گرم کر رکھا ہے جس میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے اس زمن میں پچھتر سالہ پرانے بھارتی اردو اخبار سیاست نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں وہ اپنے کارعین سے یوں مخاطب ہے کیا دوزہ چوبیس کے عام انتخابات میں تیسری بار وزیراعظم بننے کے لیے مودی امید شاہ اور بی جے پی پورے بھارت میں فسادات کی آگ بڑکائیں گے کیا وہ کرسی کے لیے بی جے پی کے ایک بڑے لیڈر کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے کیا وہ بھارت پر حکمانی کے لیے راہ مندر پر بند پھینکیں گے اور آخر کیا وجہ ہے کہ مشہیر قوم سلامتی عزید دوول بار بار اور اجلت میں متحدہ عرب امارات کے دورے کیوں کر رہے ہیں یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات کسی اور نہیں بلکہ پچاس برسوں سے بحثیت کا امیاب سیاستدان بی جے پی کے 77 سالہ ستیہ پال ملک نے دیئے ہیں انہوں نے بھارتیوں کو مودی سرکار سے خبردار رہنے کا مشورہ دیا ہے ستیہ پال کا کہنا ہے کہ اگر ان پر کابو نہ پایا گیا تو پورا بھارت اس طرح جلے گا جس طرح آج منی پور جل رہا ہے واضح رہے ستیہ پال ملک 1974 میں پہلے بار رکھنے اسمبلی منتخب ہوئے وہ 1977 تک ایم ایلے رہے انہیں کئی سیاسی جماعتوں میں رہنے کا موقع ملا متضید بار رکھن راجعہ سبا اور لوگ سبا منتخب ہوئے وہ مرکزی وزیر بھی رہے ستیہ پال نے بہار جمع کشمیر اور گواہ کے گورنر کی ذمہ داری بھی نبھائی اس قدر تجربہ کار اور کوہنا مجھ سیاستدان اگر مودی حکومت کی نیت پر سوالات اٹھاتا ہے تو اسے یوں ہی مشترد نہیں کیا جا سکتا ستیہ پال کے تعلق مغربی اتر بردیش کے جاٹ گھرانے سے ہے اور وہ مودی حکومت پر شدید تنقید کے لیے مشہور ہیں ستیہ پال نے دعویٰ کیا مودی انتخابات سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے جیسے وہ گجرات میں کرتے رہے ہیں وہ عام ہندوں کو بیوکو بنانے کے لیے راہ مندر میں بم بھینک سکتے ہیں وہ بی جے پی کے کسی بڑے رہنما کا قتل کرا سکتے ہیں ستیہ پال نے دعویٰ کیا کہ میری مولموات کے مطابق عجید دوول متحدہ عرب امارات بار بار اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں پاکستان کے جرنیلوں سے بات کرتے ہیں کہ میلی بھگت والی کشتی کریں گے ہم چار پانچ دن کے لیے پاکستان علاقے میں کچھیں گے پھر واپس چلے جائیں گے برائے مہربانی آپ جوابی کارروائی مت کیجئے گا ستیہ پال ملک مودی عمید شاہ یا بی جی پے کہ کسی اور رہنما کا نام لیے بغیر الزام لگاتے ہیں اگر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو میرے لوگ مودی اور عمید شاہ سے ایسا بدلہ لیں گے کہ وہ یاد رکھیں گے تاہم میں دھمکیوں سے ڈرتا ہوں نہ مجھے اپنی زندگی کی پرواہ ہے ستیہ پال نے مزید کہا کہ مودی نے 2019 میں انتخابات جیتنے کے لیے پلواما دہشتگرد حملے کا خونی ڈراما رچایا جس میں ہمارے چالیس جوان شہید ہوئے مودی نے بار بار کہا ووٹ ڈالنے جاؤ تو پلواما کے شہیدوں کو یاد رکھنا ستیہ پال نے بھارتیوں کو جنجوڑنے کی کوشش کی ہے کہ اس مرتبہ 2024 میں ووٹ ڈالنے جاؤ تو یاد رکھنا کہ پلواما کے شہیدوں پر بننے والی مودی حکومت نے آج تک اس حملے کی تفتیش نہیں کرائی